السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے ممبائی کے تعلق سے ایک چھوٹا سبڈیٹ ہے ہمارے سوت پونے صاحب بہت دن ہو گئے کہ ان کا ویڈیو میں شیئر کرتے ہوئے کہ کچھ دنوں سے وہ آواز لگا رہے تھے کہ ممرا کے اندر میٹنگ ہونے والی ہے جس کے اندر تمام انویسٹرز کو دعوت دی گئی ہے وہ تو مجھ سے کانٹیک کرتے رہے لیکن جو ہے میری نواسی چھوٹی سی بچی ہے ایک سال کی اس بچے کا ہارٹ کاؤپریشن تھا ہزر آباد میں سٹار ہسپٹل میں جس کی وجہ سے میں جو ہے ان سے رابطے میں نہیں ہوں تو الحمدللہ کل ہی جو ہے بچی کا آپریشن ہو گیا ہے آپ حضرات کے دعاوں سے سرزری سکسسفل ہو گیا ہے الحمدللہ تو اصلی بات جس بات کو بتانے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بات یہ ہے ممرا کے اندر کوسہ الماس کالنی کیجین حال میں انشاءاللہ تمام انویسٹروں کی میٹنگ ہونے والی ہے بلکل وقت کم ہے کل یعنی سینیچر کو چار تارک کو انشاءاللہ بارہ بجے سے لے کر کے چار بجے تک ٹول پی ایم سے فور پی ایم تک ہوگا اس میٹنگ میں اہم مددے آئیں گے اہم باتیں آئیں گے تمام انویسٹرز جڑنے کی پوری کوشش کریں جس کے بارے میں ہمارے سوٹ پونے صاحب کچھ آپ حضرات سے ارض کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے سماعت فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساؤت پونے فیوچر کنسنسس فانڈیشن کے پریسیڈنٹ کے حصیت سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں تمام میری سنسطہ سے جڑے ہوئے انویسٹرز جو میری فانڈیشن میں ریجسٹرڈ ہے ان سے اور جنہوں نے ایسے فائیو میں کلیم کیا ہے ان سے اور باقی تمام انویسٹرز سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی دیکھئے ہرا گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کر کے ہم لوگوں نے ویسے ہی بہت بڑی بے وکفی کر دی اور اب ہم لوگ یہ بات سمجھنے کے بعد کہ نوہیرہ شیخ کے ارادے پوری طرح ظاہر ہو چکے کہ یہ بندی پیسہ نہیں دینا چاہتی ہے جب لوگ اس سے جیل میں ملنے جاتے تھے تو یہ کہتی تھی میں پروفٹ کے ساتھ پیسے دوں گی آج یہ مدل بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور اگر کوئی اپنے پیسوں کے لئے اس سے لڑتا ہے تو کوٹ کا رستہ دکھا دیتی ہے یہ عورت میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ممرا کی میٹنگ کو کامیاب بنائیے اس کے حوصلوں کو بلند مت کیجئے یہ نوہیرہ شیخ جو ہے یہ اس صدی کی یہ وہ عورت ہے جس نے جو مسلمانوں کو نقصان دیا ہے مجھے تو رکھتا ہے چنگیز خان نے بھی ایسایا اسرائیل نے بھی مسلمانوں کو اتنا برباد نہیں کیا ہوگا جتنا اس نے نقصان کیا ہے لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی سیونگ ستر لاکھ اسی لاکھ پچاس لاکھ جو کہ ان کی زندگی کا پروہ سرمایہ تھا اس کمپنی میں انویسٹ کر دیا ہے آج جب ہماری فاؤنڈیشن ریکاوری کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس مسئلے کو ہائیلائٹ کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو آگے آنا ہوگا اس مٹنگ میں آنا ہوگا نوہیرہ شیخ پیسے دینے کے ارادے میں نہیں ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ مجھے بی جے پی کا سپورٹ ہے میں نے بی جے پی کو فنڈنگ کری ہے میں نریندر مودی جی کی تاریف کروں گی میں بی جے پی کے نتاؤں کی تاریف کروں گی میں بچ جاؤں گی ختم یہ وہی دکھانا چاہ رہی ہے یہ وہی بات یہ وہی سمجھ رہی ہے اور یہی آپ لوگوں کو احساس کرانا چاہ رہی ہے اس کو کسی کا بھی سپورٹ ہو ہمیں ہمارے پیسوں کے لیے لڑنا ہوگا اس نے اپنے پونے ایسوسییشن کے سبھی دلالوں کو جو دلال ایسوسییشن تھی دلالوں کی ایسوسییشن تھی ان کو پیسہ دے دیا اور باقی جو کھالائے چاچیاں بھابیاں جو اس کو سپورٹ کیا کرتی تھی سب جگہ اس کے پیچھے جاتی تھی اور اس کی مٹھا گری کرتی تھی ان کو بھی پیسہ دے دیا عام انویسٹر تباہ اور برباد ہو چکا ہے ابھی اگر ہم لوگ اپنے پیسوں کے لیے جدو جہد نہیں کریں گے اپنے پیسوں کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو اس سے نوہرہ شیک کے حوصلے اور بلند ہوں گے میں سب لوگوں سے ریکویس کرتا اس سیٹر ڈے الماس کولنی ممبرہ میں جو ہم نے مٹنگ رکھی ہے اس مٹنگ میں آئیے اپنا درد اپنی تکلیف میڈیا کے سامنے رکھی ہے وہاں پر ہم کو سب کو ایک چھت کے نیچے جمع ہونا ہوگا نوہرہ شیک کو یہ دکھنا چیئے اس کو احساس ہونا چیئے اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی خالی بیٹے رہیں گے اس کو بددوائی دیتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا ایک تو ہم نے انویسمنٹ کر کے گلتی کری اب ہم لوگوں کو مل کر کچھ نہ کچھ ترخیب نکالنے ہوگی کسی طریقے سے اس سے پیسے نکالنے ہوگی یہ کسی کو پیسے دینے کے ارادے میں نہیں ہے نہ یہ ایس ایف آئے والو کو پیسے دینے والی ہے نہ یہ کسی کو پیسے دینے والی ہے اسے پیسہ دینا ہی نہیں ہے یہ الیکشن کیمپین پہ لاکھوں کروڑوں روپے اڑا رہی ہے یہ پولٹکس پر پیسہ خرچہ کر رہی ہے دیڑھ سو کروڑ روپے اس نے بی جے پی کو فنڈنگ کر رہی دیڑھ سو کروڑ روپے میں کئی ہزار انویسٹرز کو یہ پیسہ دے کے کلیر کر سکتی تھی یہ بدماش عورت ہے اور یہ جو پونیا اسوسییشن ہے یہ اسی کے دلالوں کی یہ اس کی بی ٹیم تھی جب مجھے پتا چلی یہ بات تو میں ہڑ گیا ان لوگوں سے پونیا اسوسییشن بنی ہی اس کو بچانے کے لیے تھی انویسٹرز میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ممبرہ کی میٹنگ میں آئیے آپ لوگ لوگ کشمیر سے آرے کیرلا سے آرے آپ لوگ بومبے کے اطراف سے اور بومبے سے اگر نہیں آئیں گے تو نوہیرہ شیخ کے حوصلوں کو آپ بلم کریں گے اس طرح سے آپ لوگوں کو وہاں پہ آنا ہی ہوگا اگر آپ لوگ اپنی مدد نہیں کروگے آپ لوگ اپنے لیے آگے نہیں آوگے تو ہم بھی آپ کے لیے پھر کچھ نہیں کر پائیں گے نوہیرہ شیخ کے خلاف ہمیں محاز یہ جو ہم نے محاز خولا ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا اس سے کسی بھی طریقے سے اپنے پیسے کو وصول نہیں کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا تب ہی جا کر ہمارا پیسہ یہاں سے رکل سکتا ہے ورنہ یہ عورت ہمارا پیسہ کھا جائے گی الیکشن میں اڑا دے گی اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس کے ارادے آپ لوگ سمجھ لو یہ کورٹ کورٹ کھیلنے کی فرات میں ہیں یہ چاہتی ہے سب لوگ اسے فائے ہمیں کلیم کرے کورٹ کے رستے جائے اور میں پندرہ بھیس سال کے اس کو کھیچ لوں گی اس کا یہی ارادہ ہے نویرہ شیک کا یہی پلان ہے پونے ایسوسیشن کو اس کے سارے پلان معلوم تھے مگر انہوں نے ظاہر نہیں کرے اوام ان ناس کے ساتھ پونے ایسوسیشن نے بھی گدھاری کریے یہ سب اس کے دلے تھے اگر آپ لوگ اپنے پیسوں کے لیے روڈوں پر نہیں نکلو گے حلہ نہیں کرو گے تو اس سے پیسے نہیں نکال پائیں گے بھائی اس کے پاس ہزاروں اربوں کھربوں کروڑوں کی پروپرٹیز ہے اس پر دباؤ بنا کے اس سے پیسے نکالنا ہے ہم لوگوں کو اس ممبرہ کی میٹنگ کو کامیاب کرنا ہوگا وہاں بہت ساری چیزوں کے میں خلاصے کرنے والا ہوں میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اس میٹنگ میں آئیے سیٹرڈے کو چار میں بارہ بجے سے چار بجے تک دو فیر کے میٹنگ ہے میں سب ہی بومبے کے لوگوں سے ممبرہ، ٹھانا، کلیان بھیونڈی، گونڈی جتنے بھی ہیں سب لوگ اس میٹنگ میں آئیے اس میٹنگ کو ہمیں کامیاب کرنا ہوگا جیسے آزاد میدن کے پروٹیسٹ کو ہم نے کیا تھا تب ہی ہم لوگ کچھ نہ کچھ ہمارا رستہ نکلے گا میں پھر بول رہا ہوں اس میٹنگ میں آپ لوگوں کو آنا ہی ہوگا بھائی میٹنگ میں آئیے آپ لوگ سب میں آپ سب لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں ہمیں بہت امید ہے کہ آپ لوگ اس میٹنگ کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو یہ جو باتیں آپ سنے ہیں خاص طور پر جو ہے اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں تاکہ نکل و حرکت ہوتی رہے اس معاملے کو لے کر کے کہ انویسٹر جو بھی ہیں چاہے کنپلینر ہو چاہے نان کنپلینر ہو سب کا پیسہ ملنا ضروری ہے تو اس سلسلے میں کچھ حرکت ہو رہی ہے ہمارا منجل مقصد تو یہی ہے کہ انویسٹروں کا پیسہ مل جائے اس کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ آپ حضرات وہاں پہنچنے کی پوری پوری کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے نقل و حرکت کریں گے حرکت میں برکت ہے تو اللہ کی مدد بھی ہے آپ حضرات یہ کام اپنا سمجھیں میرا اپنا سمجھیں وہاں پہنچ رہے گی پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ممرہ کی کیجی انحال کی میٹنگ کو اللہ کامیاب فرمائے اور اس میٹنگ کو ذریعہ بنا کر کے تمام لوگوں کے پیسے آنے کے ایک راستہ اور سہولت اللہ تعالیٰ بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ